تار چلتا رہتا ہے اپرادی اسی سماج میں ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور اپراد کا تانہ بانہ بنتے ہیں ایسے ہی اپرادیوں کی آمد سے آگاہ کرنے کے لیے حاجر ہے ہمارا خاص کا رکرم گناہ نمسکار گناہ ہمیں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھیں موسیقی بریلی میں بہن کے پریم پرسنگ کا ورود کرنا اس کے بھائی افدیس کو اتنا بھاری پڑ گیا کہ پریمی سونو نے افدیس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ساجس تک رچ ڈالی اور آخر میں وہی ہوا جو سونو چاہتا تھا لیکن کیسے اس نے اس واردات کو انجام دیا گناہ کے اس دانستہ میں دیکھئے بہن کے پریم پرسنگ کا ورود کرنے پر بہن کے پریمی نے بھائی کو چاکو سے گلہ ریت کر گھائل کر دیا اور اسے مرت سمجھ کر فرار ہو گیا گھائل عوستہ میں راہگیروں نے اس کا ویڈیو بنا کر پولیس کو دیا پولیس نے گھائل کو اسپطال بھیجبایا لیکن اپچیار کے دوران اس کی موت ہو گئے پولیس نے ماملہ درج کر راہگیروں دورہ بنائے گیا ویڈیو کے آدھار پر آروپی کو گرفتار کر پوچھتاچ میں جھٹ گئی خونی ساجس کی داستہ پریمی نے رچی خونی ساجس پریمکا کے بھائی کو اتارا موت کے کھا بہن کے پریم پرسنگ سے ناراج تھا بھائی برے لی کے تھانا بھمورا شیطر کے دیوچرہ گاؤں کا رہنے والا عودیس شکروار دیر سام جب گھر جا رہا تھا تبھی اس کے بھائی کے سگے سالے نے اس کا گلہ ریت دیا اور بعد میں چاکووں سے گود کر گمبھی روٹ سے اسے خائل کر دیا موسیقی آروپ ہے کہ مرتق کی بہن کے اس کے رشتہ دار سونو سے فریم پرسنگ تھا افدیس اس کا ویروت کرتا تھا جس سے ناراج ہو کر سونو نے افدیس پر چاکو سے حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ سونو نے افدیس کو دھوکے سے کال کر ملنے کے لیے بلائے اور پھر چاکو سے کئی وار کی بھائیس کو سونو نے مدلب ساڑھ تین بجے پرسنو بات کری تھی بات کرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا پھر مجھ سے بھو چپکے بات کرنا تھا پھر تین بجے کے بعد پھر صبح دس بجے ہاں سے لکھلا پھر دوبارہ آیا پھر دوبارہ آنے کے بعد وہ ہم سے پوچھ کے چلا گیا للی کون کون جایا ساڑی میں بس دوبارہ آئے آنا سات بجے سے اس کے ساڑھی سات بجے سے اس کے دھوڑا پڑھنے لگے پھر چلا تو فون آیا نئے کال سے آئی کون تو اس نے کہا جے تمہارا بھی یہ ماں گیا لائے سے لے جاؤ کم بھی روپ سے گھائل افدیس سڑک پر تڑپتا رہا تب ہی راہگیروں نے پولس کو بلا کر اسپتال میں علاج کے لیے بھیجوایا لیکن اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی افدیس کی موت کی خبر لگتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا میں نے اسے بلایا تھا بلا کے پھر اسے میں نے مارا پھر پھر میں اس نے گھر آنے اسے کیوں مارا آپ نے سب سے پہلے نمبر اس نے میرے بہن کے ساتھ میں جوزتی کی تھی اور اس کی بہن دن میں نے چکر چل رہا تھا پولس سرب ہو گیا تھا گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی پولس بھی موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی پولس کی ماں نے تو افدیس کی ہتیا پریم پرسنگ میں کی گئی اور آروپی کو گرفتار کر اس سے پوچھتاج کی جا رہی ہے یہ سونو نام کا ایک لڑکا ہے جو بلیا کا رہنے والا تھانا بھمورا شیطر کی اس نے اپنی بہن کے سگے دیور افدیس کی ہتیا کر دی کل اور ہتیا کا کارن پریم پرسنگ ہے جو ہتیارہ ہے سونو اس کے مرتک کی بہن سے پریم پرسنگ تھا اور جو مرتک ہے وہ اس میں افرود پیدا کرتا تھا جو ہتیارہ ہے اسے اگر اپتار کر لیا گیا ہے جیل بھیجے جا رہا ہے فلحال پولیس نے سب کو پوشٹ مارٹم کو بھیج کر آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تو وہیں افدیس کی ہتیا کے بعد گھر میں ماتم پسرا گناہ کے لیے بریلی سے سنیل سرما کی ریپورٹ راجستان کے بعد میر میں اندر وسوس کا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں اندر وسوس کے چکر میں پڑھ کر ایک سخص نے سرے راہ اپنی پتنی کی پٹائی کر دی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پولیس حرکت میں آگئی اور پھر جو ہوا وہ گناہ کے اس ریپورٹ میں دیکھئے آج کی اچھے ٹیکنولوجی کے یوگ میں لوگ کیا کچھ نہیں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج بھی کئی جگہ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اندھویسواس میں فسے ہوئے ہیں ایسا ہی ماملہ بار میر سے سامنے آیا ہے جہاں تانترک کے چکر میں فس کر محلہ سے مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہوا تانترک کے چکر میں محلہ سے مارپی مارپیٹ کا ویڈیو ہوا وائرل محلہ نے کی تھانے میں شکاہ آروپی پتی اور دو تانترکوں کو کیا غرفتہ انتر راشتر محلہ دیوست سے ایک دن پہلے شیطر کے پچپدرہ میں تانتر ودھیا کے نام پر دوڑا کر بیلٹ سے مارپیٹ کرنے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جانکاری کے مطابق ویڈیو میں محلہ کا پتی ایک تانترک کے بہکاوے میں آ کر اپنی پتنی کے ساتھ مارپیٹ کر رہا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بار میر جلا پولیس آدھیک چک نے وائرل ویڈیو پر سنگیان لیتے ہوئے پچپدرہ پولیس کو جلد کاروائی کے اندردیش دیئے اس پر محلہ کو بھولا کے پوستاش کی گئی تو محلہ نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں میرا تھوڑا پیٹ در دھو رہا تھا میرے پتی نے میرے ساتھ مارپیٹ نہیں کی میں دوڑ کے مجلسہ کے مندر جا رہی تھی اور میرے کو منانے کے لیے میرے پتی پیچھے آئے میں جب آئی نہیں میرے کو بیلٹ دھوارا ڈر آ رہے تھے باقی محلہ سے پوستاش کی جا رہی ہے محلہ کے پریواجنوں سے پوستاش کی جا رہی ہے ہم نے ایک بوپے کو لانے کے لیے ٹیم بنائی ہے جو ٹیم لانے کے لیے گئی ہے آگے بوپا سے پوستاش کر کے اچھتکار میں کیجئے ماملے کو لے کر پچپدرہ پولیس نے پیڑتا کے پتی اور دو تانترکوں کو گرفتدار کیا پچپدرہ دھانا دکاری سروش چودری کے انسار پیڑتا نے ریپورٹ پیس کر بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس پر اس کے پرجنوں نے میوہ نگر کے تانترک سے سمپرک کیا تانترک، اردارام، بھیل اور ملارام بھیل نے اس کے سریر میں بھوت پریت ہونے کی بات کہہ کر پوجہ انشتھان کروانے کو کہا پرجن تانترکوں کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطانی آتما کو سریر سے باہر نکالنے کے لیے تانترکوں کے کہے انسار محلہ کو یادنا دی گئے یہ گرامین لوگوں میں زیادہ تو اے شکشہ کے قارن ہوتا ہے ان کو شکشہ کے آبھاو کے قارن جب ان میں کسی پرکار کی فیزیکلی بیماری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھا کے جادو ٹونے والوں کو دکھاتے ہیں ڈیوی دیوتاوں کے پرشاد تابیز ڈوٹ کو میں زیادہ دھیان دیتے ہیں جس وجہ سے ایسے اے شکشت مہیلاؤں کو ویشیس طور سے مہیلاؤں کو یہ بوپا اپنے چگل میں پھر پھشا کے یہ ڈورے کرنا بھوٹ پریت کرنا اور تانترک ویدیا کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے ایک طرح سے ان کا مانشک شوشن پاسٹو میں تو یہ ایک بیماری سے گرستید ہوتی ہے اگر ہشپیٹل میں جا کے اوچیت علاج کروائیں تو وہ صحیح ہو شکتی ہے پولیس نے پیٹا کی ریپورٹ پر محلہ کے پتی رمیز بھی میوہ نگر نیواسی تانترک اردہ رام اور میلہ رام کو گرفتار کر لیا ہے جن سے اب پوستاج کی جا رہی ہے گناہ کے لیے درگ سنگھ راج پروہیت کی ریپورٹ راجستان کے چورو کے لالسر میں دلت کے ساتھ درندگی کی حدے پار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا جہاں ایک دلت کو اتنا پیٹا گیا کہ آخر میں اس نے اپنی جان دے دی آخر کیوں اس واردات کو انجام دیا گیا اس ریپورٹ میں دیکھئے بائیس سال کے دلت سے درندگی آدھا درجن لوگوں نے مار پیٹ کر کی ہتیا لاتھی ڈنڈوں سے نروست کر کی گئی مار پیٹ پرانی رنجز کا چلتے کی گئی مار پیٹ چورو جلے کے گائوں لارا سر میں درندگی کی حدے پار کر دینوالا سنسلی کھیج معاملات سامنے آئے یہاں آدھا درجن سے ادھک لوگوں نے مل کر بائیس سال کی دلت یوک کی لاتھی سریوں سے پیٹ پیٹ کر نرمم ہتیا کر دی ہتیا کی اس واردات میں درندگی کا انداجہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آروپیوں نے یوک کو نروستر کر تب تک پیٹا جب تک کی وہ اچیت نے ہو گیا درندگی کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا لاتھیوں سے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیئے گئے اور سریوں سے پوری سطری کو ادھر دیا گیا غمبیر حالت میں دیر رات اسے چروع کے راج کی افرتیہ اسپتال لائے گیا جہاں اچیار کے دوران یوک نے دم توڑ دیا ایک وارد جو کی باما سا نواسی تھا رات کو اپنے لالا شرگاؤں کی اندر سورج بان سنگھ کے گھر پہ رات ہو گیا بد نیتی کے ساتھ سورج بان سنگھ بیرو سنگھ اور بھی چار پانچ انہے لوگوں نے اس کے ساتھ مارکٹ کی اور گائے لبستہ میں اس کو دودوا سی ایس سی پی جایا گیا وہاں سے چورو ریفر کیا گیا جہاں چورو میں جا کے اس کی اندرتی ہو گئی آر اوپیوں کی تلاشت جاری ہے بہت جلد گرفتاری کر لی جائے واردات کے پیچھے معاملہ پرانی رنجس کا بتایا جا رہا ہے پولس سے ملی جانکاری کے مطابق گاؤں بھاماسی کا 22 ورسیہ ہیت رام پسووں کو دھونڈتا ہوا لالا سر گاؤں کی طرف نکل گیا گاؤں لالا سر میں سورج بھان سنگھ بھیرو سنگھ اور بھاگیرہ سنگھ ہیت رام کو جبرن اپنے گھر لے گئے اور پرانی رنجسوں کے چلتے لاتھیوں سریوں سے مار پیٹ کرنے لگے بہرحال دودھوا خارہ تھانا پولس نے سورج بھان سنگھ بھیرو سنگھ بھاگیرہ سنگھ پریم سنگھ نولا رام کسوان سہیت سات لوگوں کے خلاف معاملات درج کیا ہے مرتک کے شب کا راج کی افارتیہ اسپطال کی مورچری میں پوش مارٹم کروایا گیا دودھوا خارہ تھانا پولس نے معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے ترانت کاروائی کر چاروں آروپیوں کو راؤنڈ اپ کر دیا گناہ کے لیے چروع سے ویپن سرما کے لیے رازدھانی دلی میں جس قدر کرائم کا آنکڑا بڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے دلی کرائم کیپٹل بن گئی ہے ایک بار پھر اس رازدھانی میں گولی باری ہوئی اور چھ سال کے معصوم کو اپنی جان گوانی پڑی ریپورٹ دیکھیں ویشٹ ڈلی کے اندرہ پوری تھانا علاقے میں بیتی رات بدماسوں نے ایک جم پر پتراؤ کر دیا اور گولی چلائے جس سے افرا تفریم مچ گئی اور ایک بچہ جو دوسری منجل سے نیچے جھانک رہا تھا اس کی گولی لگنے سے موت ہو گئی بدماسوں نے جم مالک کے بھائی کو بھی گولی مار دی اور بدماس فرار ہو گئی جم کے باہر چلی گولی گولی باری میں بچے کی مو جم مالک کا بھائی کھایا جم کے اندر کے حالات دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہوگا یہاں بدماسوں دوارہ کس قدر اتپات مچایا گیا ہوگا موقع سے ملی جانکاری کے مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اندر پوریس سی بلوک کے اسی جم پر چار لڑکے آئے اور پھر کسی بات کو لے کر بحث کے بعد ایک لڑکا پتھر مارنے لگا جبکہ جم کے باہر کھڑا ہو کر دوسرا لڑکا گولیاں چلانے لگا جم کے ساتھ ونے مکان کی دوسری منجل پر چھ سال کا پرنس کھڑکی سے جھانک رہا تھا گولی اسے جا لگی اور اسے ہسپیٹل لے جانے پر منت دوسریت کر دیا گیا جبکہ جم مالک کے بھائی مہندر کو بھی یہ گولی لگی اسے آر ایم ایل ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا جبکہ جم کیا جم کے جن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آکے فائرنگ کرے ہو رہا ہے اور اسی بارے فائرنگ کرے ہو رہا کردے تو اوپر کرائے در کھڑکے گولی لگی میرا برادر پیچھے گلی سے آرہا تھا وہ آرہا تھا اس کو تاتا ہے کہ اس کا واہی ہے اس سے کمر بے گولی باندی اسے سرپے سے بھی گولی لگی اسے سرپے سے بھی گولی لگی جس بچے گولی لگی ہے کیا نام اس کا؟ بچے کا نمت نہیں بڑا کیا نمت نہیں بڑا بچے گا بچے گا اور کسی اوگے بھی لگی ہے میرے برادر مہندر دائمہ کے لگی ہے مہندر دائمہ وہ ایک بیٹھے گا جو بھی بلما ساہے تھے کتنے لوگ تھے آئے تو چاہتھے میں سے تین لوگیں پاس پسٹل ایک فترا فکرال جو شیشے توڑ رہا تھا مگر وہ بھی شیشے فائرنگ کر کے توڑ رہے تھے مر جو تین تھے جو مہند تھے جن کے ہاتھ میں گن تھی انہوں میں یہ سر بھی بھی گن لگا دی تھی میں نے کہا ماف کر دو جو بھی ختم کر دو بھائی گولی چلنے دبا فائزہ نہیں ہے جو آئے تھی کیا ان کی پہچان ہو پھائی ہے ہاں میں تینوں کو جانتا ہوں چاروں کو جانتا ہوں تین کو تو میں تینوں کو جانتا ہوں نام سنیل تھا ایک کا نام سنیل تھا ویجے اور سنیل تھا ایک عزاجو تھا اور ایک ویشال تھا جب مالک کے انصار وہ سب ہی آروپیوں کو جانتا ہے اور کسی پرانی رنجس کے کاران اس گولیواری کو انجام دیا گیا پھل حال پولیس جانچ کر رہی ہے اور آروپیوں کی دھر پکڑ میں جھوٹی ہے گناہ کے لیے کرائیم ڈیس کی رہو یو پی کے کازگنج کی جیل میں ایک قیدی کی موت ہو گئی اس کی موت گلے میں فندہ لگنے سے ہوئی جیل پرساسن کا کہنا ہے کہ اس نے آتم ہتیا کی جبکہ پرجنوں کا آروپ ہے کہ اس کی ہتیا کی گئی ان آروپوں کے بعد جیل پرساسن پر بھی اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں پورا ماملہ گناہ کے اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں یو پی کے کازگنج جیلہ کاراگار میں وچارہ دھین بندی نے آدم ہتیا کر لے جس کے بعد جیل پرساسن کے ساتھ ساتھ جیلہ پرساسن کے بھی ہاتھ پاؤں فول گئے اور جیلے کے ادھکاری جیلہ کاراگار کی اور روانہ ہو گئے تو ادھر پر جنوں نے ساجس کے تحت جیلر پر ہتیا کرنے کا آروپ لگایا ہے وچارہ دھین قیدی نے کی آدم ہتیا پری جنوں نے ساجس کے تحت ہتیا کا لگایا آروپ جیلر پر ہتیا کا آروپ لگایا آپ کو بتا دے کہ ہتیا کے آروپ میں وچارہ دھین چل رہے قیدی کو یو پی کے کازگنج کوتوالی پولیس دوارہ دو ماخپور ساتھ جنوری کو سور کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا جس نے اب جلا کاراگار میں آدم ہتیا کر دیا مرتق قیدی ونوت پر آروپ تھا کہ اس نے جمین کے لالچ میں جنپت کے شڑپورا تھانا شیطر کے رہنے والے کی شور کا پہلے تو اپہرن کیا اور پھر بعد میں اسے جان سے مار دیا گیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس کا شب صدر کوتوالی کے ہزارہ نہر کے سمیب فیک دیا جس کی گرفتاری کی سوچنا پولیس ادھک چھک اشوک کمار سکلا نے پریس وارتہ کر دی تھی وہیں اب قیدی کے آدم ہتیا کرنے کے بعد کازگنج جنپت کی جیل کی سرکچہ ویوستہ بھی کافی گمبھیر سوالوں کے گھیرے میں کھڑی ہے مرتقہ بندی ونوت کی بہن کی ماں نے تو اس کے بھائی پر جھوٹے آروپ لگائے گئے تھے جہاں بچے کے پریجنوں نے جیلر سے مل کر ونوت کی ہتیا کر دی اور سو کو آدم ہتیا کے روپ دیا ہے میرا بھائی نمائر کے سرکسہ بکڑھ گیا تھا جوٹے کے سرکٹ فرائی سرکھت رہنا چاہیے جیل میں میرا بھائی کو اور پتہ نہیں میرا بھائی کو جیلروں نے جو ہے جیل میں لوگوں نے ملکے سرکھت جیل میں مات دیا سرکھت رہنے چاہیے تھا اور اس کو جیل میں بلکہ اس میں اس کو مار کیسے دیا اور لوگوں کی س litres کیسے کیسے ہوا ہے پوڑا ماملا ملنی کننے جاتے تھے کبھی کبھی تو کہتا تھا کہ وہ نا جیسے دراتے ہیں دھمکاتے ہیں اس کو جیل میں تو میرے بھائی کو نا انہوں نے پہلیا موٹا ادھر سے ادھر لڑکے جو تو کیسے ہوئی ہے اس کی حتیہ اس کی حتیہ پتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں نے بتا ہے پولیس والوں نے کہ فاسی لگا کے مرا ہے کیا وجہ سوچنا ملی آپ لوگوں کو تو لگتا ہے اس پورے معاملے میں کون دوسری ہے یہ جو جیلر ہے وہ ہے میرے بھائی مارا ہے ویسے جیلر کو بھی ماننا چاہیے جیلر کی ساج سے حضن ہے جلا کاراگار میں قیدی کی آتمہتیا کرنے کے بعد پولیس عدیق شک اشوک کمار سکل نے بتایا کہ ساتھ جنوری کو اسے گرفتار کر پولیس دوارہ جیل بھیجا گیا تھا اور آج اس نے گیٹ کے سہاری پندہ لگا کر آتمہتیا کر لی اس کے بعد ہم لوگوں نے موقع کا موائنہ کیا اور اب مرتق کشو کا پنچنا مبھر کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے ایک یہ بینوت پتہ حلاشی رام ہے یہ تھانہ سوڑوں کا رانے والا تھا پوری جا کے موقع کا موائنہ کیا ہے ہمارے خاص پروگرام گناہ کا مقصد آپ کو سافدھان اور سرکشت رکھنا ہے اس لئے آپ رہیں سافدھان اور سرکشت اور دیکھتے رہیں نیوز انڈیا دیجے اجازت نمشکا موسیقی